بولی وٹ میں تہائی کم وقت میں کئی سپرسٹارز کی موجودگی میں خود کو منوانے والا نواز الدین صدیقی خود کو اداکار کہلانے سے زیادہ پنکار کہلوانا پسند کرتا ہے نواز کے منبئی آنے سے پہلے ہی اس کو کئی شیلنجز کا سامنا کرنا پڑا نواز الدین صدیقی کی والدہ کے علاوہ گھر کے کسی بھی فرد کو یقین نہیں تھا کہ نواز کامیاب اداکار بن سکے گا دیہاتی گھرانے سے تعلق رکھنے والے نواز نے ہمیشہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کا سوچا سائنس میں گریجویشن کرنے کے بعد فیکٹریوں میں کام کیا اسی دوران نواز کو تھیٹر کے بارے میں پتا چلا تو نواز نے سوچا کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی میدان نہیں ہو سکتا نواز الدین صدیقی کے مطابق تھیٹر کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے تھیٹر میں صفائی لوگوں کو چائے پلانے سے لے کر ہر قسم کا کام کیا ایک دن انہیں ایک چھوٹا سا کردار ملا پہلا کردار صرف ایک لائن کا تھا اس کے بعد دو لائنیں ملی پھر نواز نے نیشنل سکول آف ڈراما میں انٹری دی اور وہیں جا کر انہیں سمجھ آئی کہ اداکاری ہے کیا چاہے ایک روز نواز نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ اداکار بننا چاہتا ہے اس وقت ان کا ایک رشدار بھی گھر میں موجود تھا اس نے کہا کہ یہ کیا بول رہا ہے کوئی اسے سمجھائے نواز کے مطابق یہ تمام باتیں انہوں نے کھڑکی کے پیچھے سے سنی انہیں بہت عجیب لگا اور وہ سوچنے لگے کہ میں خوبصورت نہیں لیکن ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا کہ بھلے میں خوبصورت نہ ہوں اس کے باوجود میں اداکار بن کر رہوں گا نیشنل سکول آف ڈراما میں جانے کے بعد نواز کی اگلی منزل ممبئی تھی نواز کے لیے ممبئی میں رہنا انتہائی مشکل تھا نواز کہتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ وقت گزر گیا کسی دن رات کا کھانا مل جاتا اور وہ یہی سوچتے کہ صبح کا کھانا ملے گا بھی یا نہیں حالات ایسے تھے کہ جب نواز گور گاؤں سے باندھرا جاتے تو ان کے پاس آٹو کے پیسے تک نہ ہوتے اسی لیے وہ پیدل چلنے کے عادی تھے ممبئی کے حوالے سے نواز کہتے ہیں کہ میرے پاس دس بارہ دنوں سے بلکل بھی پیسے نہ دے میں اپنے ایک سینئر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے پچاس روپے دیں اس نے مجھے پچاس روپے دے دیئے نواز کہتے ہیں کہ وہ میری زندگی کا کبھی نہ بھولنے والا دن تھا ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ مجھے ممبئی چھوڑ دینا چاہیے لیکن میں رک گیا کیونکہ مجھے اداکاری کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا تدائی دنوں میں جب بھی میں آڈیشن دینے کے لیے جاتا تو ہر کاسٹنگ ڈائریکٹر یہ کہہ کے ریجیک کر دیتا کہ میں اداکار ہوں ہی نہیں نواز نے اپنے کیریئر کا آغاز بہت چھوٹے کرداروں سے کیا کسی فلم میں کوئی سین کسی میں ڈائلاغ سرفروش چول ایک چالیس کی آخری لوکل منہ بھائی ایم بی بی ایس ان تمام فلموں میں نواز کا کردار ایک ہی سین کا تھا کچھ فلموں کے پیسے ملے اور کچھ کے نہیں ملے تام ایک وقت کے بعد نواز نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف ان فلموں میں کام کریں گے جن میں انہیں دو سین ملیں گے اس وقت تک پیپلی لائف پتنگ جیسی فلمیں بن رہی تھی اور نواز کو ان میں اچھے اور بڑے کردار ملنے لگے یہ فلمیں فیسیول میں جانے لگے اور لوگ نواز کو پہچاننے لگے پھر اس کے بعد نواز پر بولی وڈ کے دروازے کھول گئے اور انہیں دھڑا دھڑ کام ملنے لگا نواز بڑے گھر اور گاڑی کو کامیابی میں شمار نہیں کرتے نواز کہتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں کام کرنے کے قابل ہوں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے نہ مجھے کسی دوڑ میں بھاگنا ہے مجھے اپنی پسند کا کام مل رہا ہے اور میں یہ کرنے کے قابل ہوں میں مستقبل میں بھی یہی کام جاری رکھنا چاہتا ہوں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں کریں شکریہ لچه کام چاہتا